اسلام علیکم فور لوب پہ ہم نے کافی زیادہ ٹائم سپینڈ کر لیا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو لوبز کا بنیادی پرپس سمجھانا تھا اور دو مارے پاس اور طرح کی لوبز ہیں سی پلس پلس میں دو وائل لوب اور وائل لوب جیسے میں نے بنیادی طور پر بلکل شروع میں بتایا تھا کہ لوبز کا جو مقصد ہے وہ سٹیٹمنٹ یا بلوک آف سٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کرنا اور یہ ہم نے دیکھ لیا کیسے ہی ریپیٹ ہوتی ہیں آج ہم وائل لوب کی طرف موو کریں گے اور ہم پوائنٹ آف ڈیفرنس ڈسکس کریں گے کہ کیا بسیقلی ڈیفرنس ہے یہ تینوں لوبز ریپیٹ ہی کرتی ہیں تو پھر ڈیفرنس کیا ہے وائل لوب کے یوز میں دو وائل لوب کے یوز میں اور فور کے یوز میں فور کے پروگرام میں ہم نے ایک چیز بڑی دیکھی تھی اور وہی سب سے بڑا پوائنٹ آف ڈیفرنس ہے بیٹوین وائل لوب اور فور لوب کے فور لوب میں ہمیں سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ پہلے سے پتا ہوگا یعنی لوب نے کتنی دفعہ چلنا ہے لوب کے آئٹریشنز کتنی ہونی ہیں یا لوب کے سائیکلز کتنے ہونے یہ پہلے سے پتا ہوتے ہیں تو ان ایڈوانس پتا ہوتے ہیں تو ان ایڈر ورڈز آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ فور لوب is used when we know the number of آئٹریشنز in ایڈوانس جب ہم نے number of آئٹریشنز پہلے سے پتا ہوگی ہم نے لوب کو دس دفعہ چلانا ہے پندرہ دفعہ چلانا ہے بیس دفعہ چلانا ہے یا تیز دفعہ چلانا ہے وائل لوب on the other hand is used when we do not know the number of آئٹریشنز of the loop یعنی جب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ لوب نے کتنی دفعہ چلنا ہے کوئی uncertain condition ہوتی ہے یا کسی سسٹم کے input output پہ بیس کر رہی ہوتی ہے situation تو تب ہم وائل لوب کا استعمال کرتے ہیں سو ہم ابھی اس difference پہ نہیں جائیں گے ابھی ہم صرف وائل لوب کے syntax سے آپ کو familiar کروائیں گے کہ وائل لوب لکھا کیسے جاتا ہے لوب کے جو بنیادی constitute elements ہیں یا جو ingredients ہیں وہ same ہیں یعنی ہمیں ایک counter variable چاہیے جس میں ہم initial value set کریں گے ہمیں ایک ending value چاہیے in this case بعد میں ہم چل کے دیکھیں گے ہمیں ending value نہیں چاہیے بکاس ہمیں پتا ہی نہیں کہ لوب نے کتنی دفعہ چلنا ہے سو ابھی ایک test program کے لیے مجھے ایک starting value چاہیے پھر ایک ending value چاہیے اور پھر ایک decrement یا increment بھی چاہیے سو یہ تین چیزوں کے ساتھ میں وائل لوب کو discuss کر سکتا ہوں سو وائل لوب کو اس لکھنے کا جو syntax ہے وہ یہ ہے کہ آپ وائل کا keyword لکھتے ہیں اور پھر bracket میں اسی طرح کوئی condition لکھتے ہیں got it conditional کو relational expression ہوگا میں بھی لکھ کے بتاتا ہوں آپ کو clear کرتا ہوں اور اس کے بعد وائل کی جو body ہے وہ چلے گی اب وائل لوب کا جو syntax ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہاں آپ condition لکھتے ہیں اور اس کے بعد یہاں اندر body لکھتے ہیں یعنی جس statement نے بھی repeat ہونا ہوتا ہے for example میں نے last time یہ کہا تھا کہ اگر ہم hello کو repeat کرنا چاہیں up to number of times تو ہم hello لکھ دیتے ہیں اب اگر میں یہاں یہ condition نہ دوں تو پھر کیا یہ loop چلے گی that is the question یہ چیزیں یاد رکھیں اگر میں condition نہ دوں تو یہ loop نہیں چلے گی اور اگر میں one دے دوں مثال کے طور پہ one دے دوں تو یہ loop infinite time چلے گی جیسے ہمارا for loop کے case میں ہوا تھا جب ہم نے پہلے اس کو test کیا تھا now what's the reason of this being an infinite اس کی reason یہ ہے کہ one کا مطلب programming میں true consider ہوتا ہے اور zero کا مطلب programming میں false consider ہوتا ہے اگر میں اسے zero سے کروں گا تو کوئی error بھی نہیں دے گا اور might be کہ loop ایک دفعہ بھی نہیں چلے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ zero کا مطلب false ہے اور one کا مطلب true ہے تو جب ہم ہمیشہ یہ چاہیں کہ true دینا چاہیں تو ہم ہمیشہ one دے دیتے ہیں اور false دینا چاہیں تو zero دے دیتے ہیں اور c++ compiler is intelligent enough to take the meaning of one as true and zero as false اب ہم نے یہاں condition کیا دینی ہے condition کے لیے تو ہمیں کوئی نو کوئی variable چاہیے یعنی جس variable کی base پہ وہ condition check ہوگی تو ہم یہاں پہ جو initialization کرتے ہیں وہ loop سے باہر کرتے ہیں مثال کے طور پہ میں نے لکھا i equals to one اور پھر میں یہاں condition دے سکتا ہوں کہ while i is less than are equal to ten تو اب یہ اس کا dry run اگر کریں تو i initialize ہو جائے گا with the value one and then i کی value check ہوگی کیونکہ i one initialize ہو چکا ہے تو one is less than equal to ten condition ہوگی true اور یہ control body کے اندر آئے گا اور یہاں پہ اس hello کو execute کرے گا اب اگر میں اس program کو اس حالت میں compile and run کروں تو اب بھی یہ جو میرا program ہے اس کا output in finite times ہوگا reason being that کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ i کی value one ہے one is less than ten condition true control loop کی body میں آیا اس نے hello کی statement کو چلایا اور واپس اوپر گیا دوبارہ یعنی یہ بھی اس body سے اس وقت تک باہر نہیں نکلے گا جب تک یہ condition falls نہیں ہوگی like for loop تو اب یہ one تو ہمیشہ one رہے گا کیونکہ ہم نے کوئی increment decrement نہیں لگایا تو while loop میں جو increment اور decrement لگاتے ہیں وہ ہم body کے end پہ لگاتے ہیں normally ٹھیک ہے اب میں نے i plus plus کر دیا تو جب بھی c یعنی control اس body میں آئے گا پہلے hello یعنی ایک دفعہ screen پہ message display کرے گا اس کے فوراں بعد i کی value کو increment کرے گا now یہ جب i یعنی یہ loop control کو دوبارہ while loop ادھر transfer کرے گا تو یہاں پہ i کی اب نئی value آ چکی ہوگی کیونکہ یہاں سے increment ہو کے آیا and that would become one اگر already one تھی تو یہ two two is less than ten condition true دوبارہ آئے گا یہ ایک دفعہ پھر increment ہوگا then once again it would go up three four five six seven eight nine ten جب ten برابر ہو چکے گی تو اگلی دفعہ increment ہوگے اس کی value جائے گی eleven so eleven is less than equal to ten i'm sorry یعنی یہ پتہ نہیں کیا آوازیں آ رہی ہیں باہر سے but چلیں اب ہم کافی آگے جا چکے ہیں so let's ignore all of these please جب یہاں value آ جائے گی ten یعنی increment ہو کے eleven تو eleven is less than equal to ten اب ہو جائے گی condition false جو ہی condition false ہوگی تو control loop کی باڈی میں نہیں آئے گا بلکہ like the previous case control loop کی باڈی سے باہر آئے گا اور باہر آ کے ہم اسے ایک دفعہ simply یہاں پہ print کر دیتے ہیں by اب ہم اسے compile اور رن کریں گے تو what output should it display as it is جیسے ہم نے for loop کے پہلے پروگرام میں کیا تھا اور بس بھی کر دو یار so this is what so this is hello actually جو کہ same program ہے جو کہ ہم نے اور اسی طرح اگر ہم i کی value کو print کرنا چاہیں تو ہم یہاں پہ لگ دیں i اور this program now is going to display exactly something like that so اس program میں ہم نے صرف while loop کے syntax کو سیکھا چونکہ یہ میں بہت beginners کے لئے بنا رہا ہوں سیریز تو بہت سمجھ آگئے ہوگی اور اس سے بور بھی نہیں ہوں گے اس لئے میں زیادہ تفصیل میں جا رہا ہوں کہ چیزیں کو understand کرنے میں مسئلہ نہ ہو انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں دوبارہ سے ملیں گے تب تک اللہ حافظ السلام علیکم